Hello and Welcome to CSS Smart Studies آج کا لیکچر کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ most important جو ہے words ہیں وہ CSS اور PMS کے لیے وہ ہم لوگ discuss کرنے جا رہے ہیں جو کہ most of the time جو ہے confuse کرتے ہیں So let's begin آج کا جو پہلا جو ہمارا pair of words ہے اس کے اندر آتا ہے ایک ہے illicit اور دوسرا ہے illicit ایک word start ہوتا ہے e سے اور دوسرا ہوتا ہے i سے جو لفظ e سے illicit start ہوتا ہے وہ جو ہے ایک synonym ہے کس کا evoke کا اس کا مطلب ہے to draw something out of someone اور کسی کو urge کرنا illicit اور دوسرا i سے start بنا illicit جو کہ ایک adjective ہے وہ ایک synonym ہے illegal کا اور illicit کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو کہ illegal ہو جس چیز کو منع کیا گیا ہو وہ چیز illicit ہوتی ہے i سے start بنا illicit اس کا مطلب ہوتا ہے illegal اور forbidden اور جو e سے start ہونے والا illicit ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے to draw something out of someone اور pledging اور urging کسی کو urge کرنا pledge کرنے کو ہے illicit کہتے ہیں جو کہ e سے start ہوتا ہے یہ ایک verb ہے اور i سے start ہونے والا illicit ایک adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے illegal اب ان کی example دیکھتے ہیں illicit e سے شروع کرنے کی example یہ ہے کہ i illicited the truth of the case اور دوسری example ہے illicit جو کہ i سے شروع ہوتا ہے they were executed for illicit sale of drugs ہمارا نیکس pair of word ہے immigrant versus immigrant ایک شروع ہوتا ہے i سے اور دوسرا شروع ہوتا ہے e سے اب دونوں کے دونوں جو لفظ ہیں وہ verb ہیں دونوں کی جو meaning ہے nearly same ہے لیکن جو تھوڑا سا difference ہے اب e سے شروع ہونے والا جو immigrate ہے it means to leave one country or region to settle in other اور i سے شروع ہونے والا immigrate کا مطلب ہے to move into a non-native country or region to live اب جو immigrate ہمارا نیکسٹ پیئر of words جو ہیں اس میں آتا ہے inquire ایک start ہوتا ہے e سے جس کی spelling ہے e and q u i rrrf اور دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے آئی سے جس کی سپلنگ ہے آئی این کیو یو آئی آر وائی انکوائری اب یہ جو دونوں ناؤنز ہیں ایک ہے انکوائری اور دوسرا بھی انکوائری ہے یہ دونوں کے دونوں جو لفظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں کوشن پوچھنے کے لیے اور انویسٹیگیشن کے لیے ان کے درمیان جو بیسک فرق ہے ایک ہے استعمال ہوتا ہے پریٹش انگلیش کے لیے اور دوسرا استعمال ہوتا ہے امریکن انگلیش کے لیے لیکس سائٹ پہ جو انکوائری ہے جو کہ ای سے شروع ہوتا ہے وہ بریٹش انگلیش کے اندر یوز ہوتا ہے اور جو رائٹ سائٹ کے اندر انکوائری ہے جو کہ آئی سے شروع ہوتا ہے وہ موسٹ اف تا ٹائم جو یوز ہوتا ہے وہ امریکن انگلیش کے اندر ہوتا ہے اور ان دونوں لفظوں کا جو مطلب ہوتا ہے use ہوتا ہے وہ کسی question کے لیے increase کے لیے اور investigation کے لیے use ہوتے ہیں اور یہ دونوں کے دونے جو لفظ ہیں وہ interchangeable ہیں ہمارا جو next pair of word ہے وہ ہے grateful اس کے اندر pair of word نہیں ہے یہ ایک ایک grateful جس کے spelling ہے g-r-a-t-e-f-u-l اور دوسرا ہے grateful جو کہ ایک wrong word ہے جس کو miss use کیا جاتا ہے wrong spelling کے اندر ٹھیک ہے g-r-a-t-e-gret اور full یہ کوئی بھی جو ہے نا word نہیں ہے یہ ایک miss spelling ہے جو کہ use کی جاتی ہے اور جو grateful ہے اس کی جو proper meaning ہے اور جو proper word ہے اس کی meaning ہے feeling or showing an appreciation of kindness اور thankful ٹھیک ہے grateful has no link to greatness but rather to gratitude وہ جو right side پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لفظ grateful یہ ایک miss spell جو ہے لفظ ہے اس کی جو ہے کوئی meaning نہیں ہے یہ is a word exist نہیں کرتا جو correct جو spelling ہے وہ ہے g-r-a-t-e f-u-l a کے اندر a آتا ہے اور دوسری side پہ e آتا ہے a والا جو grateful ہے وہ correct ہے جس کے اندر e آتی ہے وہ ایک miss spell جو ہے وہ لفظ ہے جس کی انگلیش کے اندر کوئی existence نہیں ہے ایک اب جو نیکسٹ پہر ہے وہ ہے grey ایک اندر جو ہے e آتا ہے اور دوسری کے اندر a use ہوتا ہے there is no demonstrable difference of sense or function between grey and grey both words can be used interchangeably اب یہ جو دونوں words سے جس کے اندر ایک spelling کی جو ہے وہ difference بھی ہے a کے اندر e آتا ہے اور دوسرے کے اندر a آتا ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ interchangeable ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے لیے use کیا جاتا ہے دونوں ہی جو ہیں وہ denote کرتے ہیں color کو جو grey ہے g-r-e-y وہ جو ہے mostly preferably جو use ہوتا ہے وہ British اور Canadian انگلیش کے اندر use ہوتا ہے اور on the other side جو grey ہے g-r-e-y وہ most preferably جو use ہوتا ہے وہ American انگلیش کے اندر use ہوتا ہے so یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ interchangeable ہیں next pair ہے ایک ہے historic اور دوسرا ہے historical یہ دونوں کے دونوں جو الفاظ ہیں دونوں کے adjective ہیں اور دونوں کی جو meaning ہے وہ nearly similar ہے similar ہے دونوں کے دونوں جو لفظ ہیں وہ use ہوتا ہے as an adjective جو historic ہے describes something momentous or important in history جہاں importance کی بات آئے جو ہم لفظ use کرتے ہیں وہ use کرتے ہیں historic اور historical جو ہے جو لفظ use کرتے ہیں something that belongs to history جب ہم لوگ history past کو refer کرتے ہیں اس کے لئے لفظ historical use کرتے ہیں اور historic جب کسی چیز کی importance کو ظاہر کرتے ہیں importance کا element جب included ہوتا ہے sense کے اندر تو ہم لوگ جو لفظ use کرتے ہیں وہ historic کرتے ہیں اب ان کی مثال دیکھ لیتے ہیں اور دوسرے کی example یہ ہے وہ ڈراما جو history کا ہے اور دوسرے کے اندر historic significance ایک importance کو شو کر رہا ہے جو لفظ importance کو شو کرتا ہے وہ historic جس left سائٹ میں موجود ہے اور historical وہ صرف historic چیزوں کو refer کرتا ہے پیریوڈ کو رفار کرتا ہے نیکس جو confusing word آتے ہیں ان میں ہے ایک ہے implicit اور دوسرا ہے explicit دونوں کے دونوں جو ہیں جن کی جو ہے میننگ ہے وہ بالکل ہی opposite ہے دونوں جو ہے دوسرے کے انترنم سے implicit آئے سے شروع ہونے والا implicit کا مطلب ہوتا ہے کہ to express something indirectly اور explicit کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے to say something clearly اور directly سو دونوں جو الفاظ ہے ایک دوسرے کے opposite meaning دیتے ہیں implicit کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھما آف را کے بول نا اور explicit کا مطلب ہوتا ہے clearly کہنا clearly بول نا ٹھیک ہے implicit کے اندر indirectly ہم لوگ بولتے ہیں اور explicit جو چیز ہوتی ہے وہ unclear ہوتی ہے اب ان کی examples دیکھ لیتے ہیں لفظوں لفظوں combination ہے جو کہ left side پہ آپ کو in case نظر آ رہا ہے وہ miss spelled verb ہے in case in case جو ہے miss spelled verb ہے جس کی جو actual اور correct spelling ہے وہ ہے encase اس کا مطلب ہوتا ہے in close اب جو in close کو refer کرنے کے لیے جو proper verb ہے وہ ہے encase جو کہ e سے شروع ہوتا ہے encase اور اس کے علاوہ دوسرا لفظ ہے encase جو کہ ایک phrase ہے دو لفظوں کی combination ہے it means if something happens اگر جا if something happens اگر مگر کی بات کرنے کی جو meaning دیتا ہے وہ ہوتا ہوتی ہے اب اس کی example دیکھ لیتے ہیں keep these paper together in case they are lost next جو words ہیں وہ ہے ایک ہے infer اور دوسرا ہوتا ہے imply infer اور imply جو بوت جو لفظ ہیں وہ indirect information کے بارے میں جو ہے وہ use کی جاتے ہیں دونوں کے دور دونوں جو لفظ ہیں وہ indirect information کے لیے تو use کی جاتے ہیں لیکن ان کی جو meaning ہوتی ہے different angle دیتی ہے ان کی meaning infer کا مطلب ہوتا ہے کہ to conclude something from evidence or facts کسی چیز کو کسی نتیجے کو جو ہے facts کی بنیاد پہ یا evidence کی بنیاد پہ جو نتیجہ خاص کیا جائے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں infer اور جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے imply imply means to express something indirectly ان کی examples موجود ہیں نیچے پہلے کی example ہے what do you infer from her refusal اور دوسرے لفظ کی example ہے why do you imply by that what do you imply نتیجہ نکال نکال نکلیوڈ something from evidence اور جو imply ہے اس کی meaning ہوتی ہے express کرنا اور express something indirectly next pair of word ہے ایک ہے انشور اور دوسرا بھی ہے انشور ایک کی جو سپیلنگ شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئے سے اور دوسرا جو انشور ہے اس کی جو سپیلنگ شروع ہوتی ہے وہ ای سے شروع ہوتی ہے دونوں کے دونوں جو الفاظ ہیں وہ دونوں verb ہیں انشور آئی ان ایس یو آر ای کی جو meaning ہے to guard against some harm or loss محفوظ کنا کسی harm سے یا کسی harm سے روکنے کے لیے جو اور اس کے علاوہ جو دوسرا لفظ اور سٹن اب ان دونوں کی ایس موجود ہیں it is advisable to ensure your life against accidents i will ensure that the car arrives at six o clock so guys thank you so much for watching the videos اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس چینل کو شیئر کریں thank you so much